یہاں دیکھئے صبح صبح لوگ کس طرح سے کام کرتے ہیں گاؤں میں یہ ہے شبجی بگوان جی کا چھوٹا سا مندیر ہمارے مندیر کے باہر میں ہی ہے ہیلو دوستو صبح کی رام رام میں نکلا ہوں صبح کی سیر کے لیے اور آج کی ولوگ کی شروعات کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو کہ صبح صبح کیسا ہے منالی کا موسم تو میرے سامنے آپ دیکھیں گے دیکھیں میرے پیچھے کس طرح کا موسم ہے آج دادل ہی بادل ہے اور تھنڈ کافی زیادہ ہو گئی ہے اور دیکھیں میں نے اس اپر کی کیپ بھی اسی لیے لگائی ہے کیونکہ تھنڈ کافی زیادہ ہے مارچ لگ گیا ہے لیکن ابھی بھی جو گرمیاں ابھی اتنی ہو نہیں رہی ہے موسم ابھی بھی تھنڈا ہے کیونکہ سردی لیٹ سے سٹارٹ ہوئی تھی پورے جنوری میں برباری نہیں ہوئی تھی فربری سے برباری سٹارٹ ہوئی ہے اور آج کا موسم کا پورا انجوائی آپ دیکھ لے سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا موسم ہے پہاڑوں پر دیکھیں کس طرح سے برف باری ہوئی ہے پہلے سے ہی اور کتنی سندر لگ رہی ہے صبح صبح یہاں دیکھیں کتنا اچھا ویو آ رہا ہے یہاں سے صبح کے سمیں کافی مزیدار ویو دیکھ رہا ہے صبح صبح پہاڑوں پر برف شاندہ لگ رہی ہے اور صبح کی فریش ائر میں بہت ہی مزہ آتا ہے اگر آپ واک پہ نکلیں گے سامنے جو یہ جنگل آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ہے دمسو کلون اس جنگل کو ہم دمسو کلون کہتے ہیں ہماری لوکل لینگویج میں لوکل پوائنٹ ہے یہاں کا اور کافی ٹوریس رکھتے ہیں اس جگہ پہ کیونکہ کچھ چھوٹی چھوٹی دکانے ہیں یہاں پہ لگی ہوئی جنگل کے اندر راستے کے ساتھ ہی میں تو چلیے دکھاتے ہیں آپ کو اندر سے یہ جنگل کس طرح سے دکھتا ہے یہاں دیکھئے کچھ اس طرح کی دکانے ہیں یہاں پہ ٹوریسٹوں کے لئے اور کافی اچھا پوائنٹ ہے یہ رکھنے کے لئے اور فوٹوگرافی کرنے کے لئے چاروں طرف جنگل ہی جنگل ہے یہاں اس جنگل کے بیچ میں آپ کو دیکھے گا ایک چھوٹا سا گراؤنڈ گاؤں کے لڑکے یہاں پر کرکٹ کھیلتے ہیں اور میکسمم سوی گاؤں میں کچھ اس طرح کے گراؤنڈ ہوتے ہیں کھیلنے کے لئے گاؤں کے لڑکوں کے لئے یہاں دیکھئے صبح صبح لوگ کس طرح سے کام کرتے ہیں گاؤں میں پاڑوں پہ کافی زیادہ سٹگل ہوتا ہے میں چلتا ہوں اب فٹا فٹ سے گھر کی اور کیونکہ مجھے جانا ہے مندیر اور آپ کو بھی لے چلتا ہوں مندیر کی اور سو چلیے انب ہو گیا ہے مندیر جانے کے لئے تیار اور انب آ گیا ہے باہر اور اس کی ممی بھی آ رہی ہے انب ہائی بولو سب کو ہیلو دوستوں کرو اکریتی بھی آ گئی ہے سو اب ہم چلتے ہیں مندیر کی اور اکریتی تو رہی ہیں یہاں سے کچھ فولوں کو مندیر کے لئے آج کل سردیوں میں فول ہی نہیں ملتے کیونکہ سارے فول قتم ہو چکے ہوتے ہیں پودوں سے تو بس کچھ ہی فول بچے ہیں ان کو ہم لے جا رہے ہیں مندیر کے لئے ہم پہنچے ہیں مندیر کے یہاں پہ اور دیکھ سکتے ہیں ہماری وشنو بھگوان جی کے مندیر کو موسیقی موسیقی یہاں دیکھو میچاری یہ دوگ ہے دیکھو تین ٹانگ والا ہے ایک ٹانگ ہے ہی نہیں اس کے دیکھو یہ ہے شیف جی بھگوان جی کے چھوٹا سا مندیر ہمارے مندیر کے باہر میں ہی ہے اور اب کچھ ہی دنوں میں شیف راتری بھی آ رہی ہے سو گائز میں مندیر سے گھر پہنچ گیا تھا اور اس کے بعد میں ریڈی ہو گیا ہوں اور اب میں نکلوں گا منالی کی طرف اور دکھاتا ہوں آپ کو کیا ہے منالی کی اپ ڈیٹ سو چلیے منالی چلتے ہیں یہاں پر میں نے تھوڑی دیر گاڑی روک لی ہے کیونکہ میں یہاں پر آپ کو دکھانا چاہتا تھا یہاں کا شاندار ویو دکھ رہا ہے یہاں سے تو میں نے گاڑی روک کے ہی آپ کو یہاں سے دکھا رہا ہوں کس طرح کا نظارہ دکھ رہا ہے یہاں سے دیکھئے دوستوں ابھی ہو رہا ہے سنسیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں شام کے سمیں سورج کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے بادلوں کے بیچ میں تو آپ کو ماللوڈ کا میں بتاتا ہوں کتنا کراؤڈ ہے ماللوڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں منالی کا ماللوڈ کچھ اس طرح کا کراؤڈ ہے ماللوڈ پہ شام ہوتے ہوتے ماللوڈ پہ کراؤڈ بھی دیر دیرے بڑھے گا اور تھنڈ بھی بڑھ رہی ہے دیر دیرے کلو منالی کی ٹریڈیشنل ڈریس میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے ٹوریسٹ رامباغ میں فوٹوگرافز لے رہے ہیں اور کافی انجائے کر رہے ہیں منالی میں دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منالی کا موسم کس طرح سے ہے اور منالی میں ابھی آپ کو مین منالی میں برف نہیں ملے گی اور منالی سے آپ سیسو کی طرف جائیں گے تو ہی آپ کو سنو فول ملے گا اور منالی سے آپ روتانک کی طرف کو بھی جائیں گے تو وہاں بھی آپ کو سنو فول ملے گا تو منالی کا موسم کبھی بھی برف باری ہو سکتی ہے کھنڈا ہو گیا ہے تو آج کس vlog کو کریں گا ہم یہیں پینڈ اگر آپ کو آج کا vlog اچھا لگاو اگر آپ کو آج کا vlog اچھا لگاو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکر کریں ملیں گے جلدی کچھے سے بلوک میں till then bye bye دوستو